الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلیه وصحبه اجمائی آج کی تلاوت میں قارون کا قصہ آیا تھا قارون موسیٰ علیہ السلام کی قومتی تھا میں اس کی بات اس لئے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ مغفرت کے دس دن چل لیں اللہ معاف کرنے اور بخشش کرنے میں کتنا قریم ہے کتنا زبردست ہے قارون سے جب موسیٰ علیہ السلام نے زکاة کا مطالبہ کیا تو ان کی زکاة تھی ٹین پرسنٹ سو میں دس روپے ہماری ہے سو میں ڈھائی روپے ان کے تھے سو میں دس روپے اور اس کے خزانوں کی چابیاں پوری جماعت اٹھاتی تھی اس نے حساب کیا تو وہ تو بے شمار بنا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اس نے ایک عورت کو پیسے دیا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لئے اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ نہ بدکاری کی تعمت لگا دیو اور پھر اور بھی زیادہ دوں گا وہ تیار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے تو قارون کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جو آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی سزا قتل ہے اس سے سنگسار کیا جائے تو کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی ہے تو اس کو اس نے اٹھایا اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو اس پہ حیبت چھا گئی تو انہوں نے فرمایا کیا کہتی ہو کہ کچھ نہیں جی اس نے مجھے پیسے دیا ہے کہ میں آپ پہ برائی کا الزام لگاؤں تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گیا تو اللہ نے فرمایا کہ جو کہے گا زمین کو تیرا حکم مانی تو انہوں نے زمین سے کہا کہ خوضی ہے پکڑ لو اسے تو اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے زمین نے پکڑ لی تو قارون کو اندازہ ہو گیا میرے ساتھ کیا ہونے والے تو انہوں نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام نے فرما اور پکڑو وہ تھوڑا اور اندر چلا گیا اب ایک طرف وہ مسلسل منت کر رہا تھا معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کہتے زمین کو اور پکڑو اور پکڑو تو وہ یہاں تک آیا یہاں تک یہاں تک آیا تو بھی منت کرتا رہا یہاں تک کہ زمین اس کو نگل گئے گی تو یہ دنیا میں واحد ایسا مجرم ہے کہ اس جیسا جرم دنیا میں کسی نہیں کیا کہ نبی پر بدکاری کی تحمت لگا جاتی ہے تو جب وہ زمین میں چلا گیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا جا اور فرمایا کہ موسیٰ سے کہو اس نے تیری اتنی منتیں کی کہ معاف کر دے تو انہیں معاف نہ کیا وَعِزَتِي وَجَلَا لِلَوِسْتَغَافَ بِلَا اَغَفْبُهُ میری عزت کی قسم مجھے ایک دفعہ پکارتا میں معاف کر کے باہر کھڑا کر دے یہ اس کی بخشش ہے یہ اس کی رحمت ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو بنو اسرائیل نے اپنی بستی سے نکال دیا تو جب وہ اس زمانے میں کوئی ایسے زندگی تو نہیں تھی صرف جہاں لوگ آباد ہوتے تھے وائن سب کو جوتا ہوتا 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 تھا تو سب نے بائیکارٹ کر لیا اس کا تو اس کے جب زندگی کے اسباب روٹی ختم پانی ختم تو موت کے قریب پہنچ گیا تو اس نے ایسے دیکھا کوئی ہے میری مدد کے لئے پھر ایسے دیکھا کوئی ہے چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو پھر بے بس ہو کے اس نے آسمان کو دیکھا اور کہا اے وہ ذات جسے ہمارے گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور معاف کر کے جس کو کوئی کھاٹا نہیں پڑتا تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تُو بڑا غفر و رحیم ہے تُو معافی مانگے تُو معاف کر لیتا ہے تو میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے ابھی توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر لیتا ہے اس کی جان نہیں کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست ہے جو باہر ویرانے میں مر گیا ہے جا کے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور جو اس میں شریک ہوگا اس کی بھی وقشش ہو جائے گا تو لوگ شاٹ کٹ گرونتے ہیں سب باغ پڑے آگے دیکھا تو وہ بدماش جس کو انہیں گاؤں سے نکالا شہر سے نکالا وہ حیران ہوگا رکھنے لگے موسیٰ یہ تو وہی بدماش ہے جس کو ہم نے نکالا تو اس کی بدماشوں کی وجہ سے آپ کا رب کہہ رہا ہے جو اس کے دفن میں شریک ہو اس کی وقشش ہے جنازہ پہلی امتوں میں نہیں تھا جنازہ اس امت کو ملا ہے پہلی امتوں میں نماز جنازہ نہیں تھی بس غسل کفن تدفین اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ دولت نصیف فرمائی اور اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی چالیس آدمی کسی کے جنازے میں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کی وقشش کر لیتے تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کہ تیرے بندے تو کہہ رہے ہیں بدماش ہے تو واقعی جانا ہے میرا دوست ولی یہ چکر بھی تو اللہ نے فرمایا جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی تو اس نے دائیں بائیں دیکھا اور کوئی مدد کے لیے نظر نہیں آیا پھر اس نے جب میری طرف دیکھا تو مجھے شرم آئی کہ جس کی مدد کے لیے کوئی نہ ہو اور وہ مجھے پکارے اور میں پکار پہ لبیک نہ کہوں موسیٰ اس نے اپنی بخشش مانگی میری عزت کی قسم اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی تفیل سب کو معاف کر دیتا یہ اللہ کی مغفرت ہے مغفرت کے بخشش کے دس دن چل رہے ہیں کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں رحمت سبقت غضب عرش کے اوپر لکھا ہوا میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے قرآن کی ایک آیت ہے اب عبادی انی انالغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے اردو ترجمے میں آپ کو دونوں طرف کی خبر برابر نظر آئے گی لیکن یہ ایسے ہے ایسے رحمت کی خبر اس کا وزن یہاں آ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پکڑ کی خبر کا وزن یہاں چلا جا رہا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں یہ ایسے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کریتے ہیں نبے میرے بندوں کو بار بار بتاؤ نبے نبے اذن باب تفعیل میں تقرار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا اخبر میرے بندوں کو بتاؤ تو ہو جاتی بات اخبر کی وجہ نبے بار بار سنا ان کو یہ مجھ سے ڈرے ہوئے ان کو بار بار سنا جیسے اذن اذن جو کہ بار بار ہوتی ہے تو اذن اذن فی الناس بی الحج یا تو کر اجاد اذن من اللہ ورسولہ تو اس پیٹرن پر جو لفظ آتا ہے اس کے اندر تقرار کا مطلب داخل ہوتا ہے تو میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے بار بار سنا میرے محبوب بار بار سنا آگے اللہ کہتا اخبر الناس لوگوں کو بتاؤ یا چلو اگر خاص کرتا تو اخبر اللہ دینا آمنون ایمان والوں کو خبر دے دو نبے کی خوبصورت یہ لگ ہے عبادی کی یہ لگ ہے اللہ نے پوری دنیا کے مشرق مسلم سب کو کہا میرے بندے ہیں اور کہا میرے بندے ہیں میرے میرے میں کتنی محبت میرا لال میرا بچہ میرا بیٹا تو پوری دنیا کے مسلم نون مسلم کو اللہ تعالی اڈریس کر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے کہ بار بار بتلاؤ انسانوں کو نہیں فرمایا مسلمانوں کو نہیں فرمایا میرے بندے یہ سب میرے ہی ہیں توبہ کر لیں میں انتابو فانا حبیب ہوں توبہ کر لیں تو میں ان کا بہترین دوست ہوں تو ایک نبے پھر عبادی کہ یہ میرے بندے ہیں میرے بندے کا کیا مطلب ہے کہ حساب میں نے لینا ہے تم نے نہیں تو تم میرے بندوں کو ذلیل نہ کرو کسی کو حقیق نہ جانا کوئی اچھا ہے یا برا ہے کوئی ماننے والا ہے یا نا ماننے والا ہے یہاں تاکہ کوئی اللہ کا منکر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں اجازت نہیں دے رہا کہ تم ان کو کسی طرح بھی ذلیل کرو یا حقیق جانو یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے تمہارے اس ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں تو عبادی میں کتنی خوبصورت بات اللہ نے کہی کہ میرے بندے میرے بندے ماں کے لہجے ہمیں کہتے ہیں صد کے میں تو والی نہیں پیام تو میرے بندے ایک نبے ایک میرے بندے پھر انی میں بذات خود انا یقیناً میں ہی چاہوں غفور ہوں رحیم ہوں انی بات پہ غیر کسی شک کے ہے انی انہ کی تاقید پھر یا متکلم کہ میں بذات خود بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا غفور بھی مبالغے کسی شکا ہے اور رحیم بھی مبالغے کسی شکا ہے اب اللہ نے بتانا تھا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے تو یہاں نبے نہیں لائے نبے تو لائے اس کے ساتھ انی انا الہفور الرحیم اسی کا عطف بنایا وَأَنَّا عذابی وہاں ہے انی یہاں ہے عذابی وہاں ہے انا یہاں ہے ہوا ایک غائب ہے ایک حاضر ہے فرق ہوتا ہے کہ نہیں اب یہ میری بات برارہ سنوے ہو تو آپ پر ایک اور تاثر ہے آپ جا کر میری بات آگے کسی کو نکل کر ہوگے تو سارا تاثر ہوگی اس میں سے نکل جائے گا صرف خبر منتقل ہوگی تاثر منتقل نہیں ہوگا چونکہ دیکھنے سے ایک اثر پیدا ہوتا ہے تو جب اللہ نے اپنی رحمت کو بتایا تو اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ میں تمہارا رب ہوں تمہارے سامنے ہوں میں بہت مہربان ہوں رحم کرنے والا ہوں معاف کرنے والا ہوں سبحان اللہ کیا خوبصورت اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت کو زیادہ بتا اپنے لہجوں میں قڑواہت پیدا نہ کرو اپنے لہجوں میں شدت پیدا نہ کرو اپنے آنے والے مجمع کو ڈانڈ ڈپٹ کے انداز میں مت بات کرو محبت کے انداز میں نرمی کے انداز میں بات کرو تو ایک چوکٹ میں اللہ سے والا تلنی کہ میرا عذاب مضا مضافل ایک دوسرے سے جدا چیز ہوتے ہیں میری کتاب کتاب اور ہے میں اور میری ٹوپی میں اور ہوں ٹوپی اور اور انی تو بذات خود ہے اور عذابی عذاب اور الگ چیز ہے اللہ الگ چیز ہے عذاب الگ چیز ہے اللہ الگ چیز ہے انا عذاب ہوا پھر اس عذاب کو بھی دور کر دی کھا کھا لے تو بیٹھ ہو ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے ہوا العذاب العلیم یہاں دو صفت نہیں لائے الغفور الرحیم یہاں ایک لائے ہیں العلیم اور وہ بھی عذاب کی صفت اپنی نہیں بنائی تو اللہ تعالی معاف کرنے کے عنوان کو قرآن میں زیادہ طاقت سے بولتا ہے اور پکڑ پکڑنا بھی ہے اس نے آخر شمر اور حسین کا فیصلہ نہیں کرنا تو پکڑ بھی ہے اس کے فیرون اور موسیٰ کے ذرے میں فیصلہ نہیں کرنا اس تو پکڑ بھی ہے لیکن پکڑ کو اللہ اتنی شدت سے نہیں بتاتا جتنی طاقت سے اللہ اپنی رحمت کو بتاتا ہے تو میرے بندوں کو بتاؤ بار بار بتاؤ میں بذات خود تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا میربان آم اور پھر ہاں وہ جو میرا عذاب ہے وہ جو میرا عذاب ہے وہ جو میرا عذاب ہے وہ بڑا دردناک عذاب سبحان سوچ خوش خبریاں سنا اللہ کی رحمت سے لوگوں کو قریب کرو ایک ٹیوی کے ایکٹر فیور پرانے تو وہ مجھے ملنے آئے کہ میں آپ سے اس لئے ملنے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈراتے نہیں آپ اللہ سے ملاتے ہیں کہ میں مولویوں سے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ گناہ کرنے چھوڑ دو تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے لے اور ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے روئیں گے اور معافی مانگیں گے پھر اللہ خوش ہو جو نے معاف کرے گا معاف کرنا اللہ کو ایسا پسند ہے اللہ کی طرف سے جو اپنے بندوں کے لئے رہیم ارحموا من فی الارض یرحمكم من فی السما تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ اللہ تم پہ رحم کھائے دوسرا آیا سورہ وہ کیا ہے انکبوت میں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم آزمائے نہ جاؤ یہ خیال دل سے نکالتا تو اللہ تعالی یہاں پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے گا کہ جب تم مجھے مانو گے نا کہ ہم ہم مان گئے تو ایک اکیلہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں تو پھر میں تمہیں آزماؤں گا اس کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے فتنہ یو فتنہ فتن کہتے ہیں سونا پگلانا فتان عربی میں سنار کو کہتے ہیں گولڈ سمیت جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سنار کو عربی میں فتان کہتے ہیں سونا کو پگلانے والا بعضی چیزوں کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے پانی سے پیٹرول سے ساف ہو جاتی ہے بعضی چیزیں ایسے ہوتی ہیں جن کے میل اندر گسی ہوتی ہے وہاں پانی نہیں پہنچتا پیٹرول نہیں پہنچتا اس کو پھر پگلانا پڑتا ہے جو دھاتوں کے اندر میل ہے وہ پانی سے نہیں جھلتی تھی لوہے میں اندر زنگ پسا ہوا ہے سونے میں کھوٹا ہے میں نے ایک دفعہ پورا پروسس دیکھا تھا سنار کے پاس بیٹھ کر کہ اس نے سونے کی ٹکی کو پگلائیا پھر اس میں سے کھوٹ کو الگ کیا خالص کو الگ کیا یہ سارا میری آنکھوں دیکھا ہے تو جو دھات ہوتی ہے وہ پانی سے نہیں ساف ہوتی ہے اس کو آگ میں ڈالنا پڑتا ہے اس کے اندر مساموں میں آگ جاتی ہے وہ پگل کر کھوٹ کو الگ کر لیتی ہے وہ آگ اور خالص کو الگ کر لیتی ہے تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے ایک جسم سے ایک روح سے تو جسم پر جو آنے والے حالات ہیں ان کی مثالیں پانی سے دل جاتے ہیں وہ زہری اصواب سے دور ہو جاتے ہیں لیکن جو روح پہ حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے ناغواری کے یہ وہ ہیں جو سونے کو پگلا کے اندر سے کھوٹ نکال جب تک اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آتی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس وقت تک وہ خالص نہیں بنتا جب تک وہ اس بوجھ کو برداشنے کرتا اللہ کی رضا کرتا جب تمہاری آنکھیں پھٹ گئیں اور کلیج اچھل کے موں کو آگے صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے جنگ خندق میں کہ تم اتنی مشکت میں آئے کہ آنکھیں پھٹ گئیں اور تم کہنے لگے اللہ ہے بھی صحیح مطا نصر اللہ علا ان نصر اللہ قریب تو یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے لوگ اس سے آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں ہیں بڑے بڑے محل بناتے ہیں بڑی بڑے آرام کی شکلیں بناتے ہیں اپنے آپ کو تسکین دینے کے لئے کروڑوں اربوں ڈالر کی کشتیاں بنواتے ہیں اس میں بیٹھ کے وہ سمندر کی سیار کو نکلتے ہیں لیکن سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی اندر وہ خالی ہوتا ہے وہاں کچھ ضرب لگانے کی ضرورت ہے وہ جب آدمی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو جمع کے چلتا ہے اور اس کے روح پر حالات آتے ہیں تو وہ پھر ایسے نکھر کے صاف سترا ہو کے کیونکہ جنت صاف سترے لوگوں کی جگہ اس لئے جو ایمان والے کبیرہ گناہ کرتے مر گئے ان کو جہنم میں ڈال کے پکلایا جائے گا کھوٹ ان کا نکالا جائے گا کھوٹ نکال کے پھر جب وہ خالص ہو جائیں گے پھر جنت میں ڈال دے جائے گا موسیقی موسیقی